بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ہمارے چینل نالج ان فن کی طرف سے ہم آپ کی حدمت میں حاضر ہیں گندم سیریز کی ویڈیوز میں آج ایک ویڈیو ہم آپ کے پاس لے گیا ہیں جس میں ہم آپ کو گندم کی ایک سٹیج دکھانے جا رہے ہیں جو کہ موسمی حالات کی وجہ سے بھی ہے اور اس کے علاوہ جو جس کا گندم کی پیداوار پر اثر ہونے جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت آج دسمبر کی تقریباً کوئی 22-23 تاریخ ہے اور اس فصل کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تو بلکل یہ تھن ہے یعنی اس میں اتنا کافی گیپ ہے اس کا پرادکشن پر ٹھیک ٹھا قصر بڑھنے والا ہے اور دوسرا شروعات میں جب یہ ارلی کراپ لگایا گیا تھا اس وقت اس کراپ کو جلدی لگانے کی وجہ سے جب ٹیمپریچر بھی زیادہ تھا ٹیمپریچر ڈاؤن نہیں تھا تو اس وقت اس کی بڑھو تری ٹھیک ٹھاک ہو چکی تھی اس کی وجہ سے اس میں ٹھلر بھی کم بنے ہیں اور اس میں دوسرا یہ اثر ہوا ہے کہ اس کے جو سپائک لیٹس ہیں وہ جلدی نکل کے آئے ہیں اور ان کی جو قد کاٹ ہے وہ بہت چھوٹی سی ہے بہت تھن سے ہیں آپ کو ہم دکھاتے چلتے ہیں کہ یہ بلکل چھوٹے سے سٹے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ اس کا کیا صورتحال بنتی ہے یہ سارا جو کراپ ہے تقریباً اس کی جس کو ہم فلاورنگ ہوتے ہیں کہتے ہیں وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور سٹے کی جو سائز ہے وہ بہت چھوٹی ہے اور تھن ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی سٹیجز اس کی ہیں وہ جیسے جیسے آئیں گی تو ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے اور یہ اندازہ لگائیں گے کہ یہ جو ارلی کراپ ہے اور اس کے ساتھ کی جو کراپ لگی ہوئی ہیں تقریباً بیس دن بعد کی تو جو موسم کے حالات ہیں اس کا اس فصل پہ اور جو لیٹ فصل ہے یعنی جو میڈ ٹائمنگ کی فصل ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے اس کے پرادکشن پہ کیا آثر ہوتا ہے ایسی ویڈیوز کے ساتھ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر آزر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ